یہ ہیں درگا شنکر میشرو اتر پردیش سرکار میں پرمک سچیو پہلے یہ بھارت سرکار میں تھے اور موڈی جی کے بہت قریب ہی مانے جاتے ہیں فلحالی اتر پردیش سرکار میں ہیں کل یہ رامپور میں تھے کیوں تھے کیا کیا انہوں نے کیا کیا دیا کیا معنی کیے بہت کچھ آپ کو اس کلپ کے اندر میں پتا چلے گا یہ کلپ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کلپ کے اندر میں آپ کو وہ تمام چیزیں میں دکھا ہوا جو انہوں نے یہاں پر دی ہیں کلو نارکوٹکس ٹرکس یہاں پر ریزر پلس لائن میں ایس پی اور انہیں ادھکاریوں کی موجودگی میں جلایا گیا نظر آتش کیا گیا کیوں کیا گیا آج اس کا کیا مقصد تھا وہ بھی دیکھیں گے بس اس کلپ میں بنی رہی ہے شروع سے لے کے آخری تک میرے ساتھ اور دیکھئے گا اس دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کرائیم ایکس وزن نیو ظلم سے آپ کے سامنے نئے مندوں اور تازہ خبروں کے ساتھ سولہ جلائی دن رویوار رامپور کے لیے اس وقت پرمک ہو گیا جب اتر پردیش کے پرمک سچیو درگا شنکر مشر رامپور میں پدھارے ان کے اس دورے کو احتحاسک اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح وہ لوگوں سے ملے ضرورت مندوں کی سمسیائیں سنی ان کو آج فاسن دیئے تو مرجھائے وے چہروں پر خوشی تتھا آتموی شواس صاف نظر آیا رامپور پرشاہ سن نے ان کے کاری کرم کی ایک روپ ریخہ تیار کی تھی وہ تیہ کاری کرم کے انصار سبھی جگہ پر گئے اور ان کے پریزنٹیشن نے سبھی کا دل جیت لیا سب سے پہلے وہ رامپور کرشک فارمر پروڈیوسر کمپنی لیمیٹیٹ ایف پیو پہنچے جہاں کسانوں کو لا بھانچ دیا رضا لائبریری میں منشی پریم چندر پردشنی کا فیتہ کٹ کر ادھگھاٹن کیا ساتھی پانڈو لپیوں کا اولوکن کیا ان کو دیکھا صدبھاونہ منڈب دیکھا ادھکانیوں سے کہا کہ مقصد سے بھٹکنا نہیں چاہیے جو چیز جس بات کو لے کر جس مقصد کو لے کر تیار کی گئی ہے یہ کرائی جا رہی ہے اس کا استعمال اسی میں ہو انہوں نے میڈیا سے کھل کر بات کی دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ بہت خوشی ہوئی مجھے تو یہ تو پردان مندری جنہیں جو ہمارے سب سے قریب بیو سائی جو ہوتا ہے سب سے قریب بیو سائی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریڑی پٹری والے لگ جو ریڑی پٹری والے لوگ چاہے وہ فل کا فون کا سردی کا دھوٹا چپن کپڑا بہت ساری چیزیاں حجامت بنانے کا لاؤنڈری کا ایسے تمام تاریسے لائے دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو آجادی کے بعد سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں اتنے گریب لوگوں کو کیسے مدد دیا تو جس سمیں یہ ہمارا کووڈ کی مہاماری پورے دنیا بھر میں پھیلی تھی اس سمیں میں بھارس سرکار کا ستھی ہوا کرتا تھا مانی پردان مندری جی نے ان کی سمویدن سیلتا دیکھتے ہوئے جب مجھے کہا دیکھنے کے لیے آپ جان کر کے آشری کرو گے کہ میں دیکھتا تھا کہ ریڑی والوں کو چار چار سو پاٹ پا سو پرسنٹ پر لون ملتا ہے کتنا بڑا انٹرس پر لون ملتا ہے کہ آپ سویرے لیتے ہیں سام کو جمع کرنے پر آپ کو کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے تو ان کی مدد کے لیے پزار مندری جی کا عدیس بہا کہ ایسا کچھ یوزنہ بنائے جا جس ان کو تتکال مدد ہو سکے اور ایسی یوزنہ بھارت سرکار کی جس میں سروس لے کے انتر تک سب کچھ ڈیجیل ماجین سے کہیں کسی کا کوئی انٹرفرنس نہیں آپ کو جان کر خوشی ہوگا کہ پورے دیس بھر میں آج لگ بک چالیس لاکھ لوگ ایسے ریڑی پٹری والے لوگ جو ہیں انہوں کو لون مل چکا ہے اور پہلا لون ادا کریں گے اس میں لون کی ایسا جو کہ اگر آپ سمیش ادا کریں گے تو سات پرسنٹ کا پیاج معاف ہو جائے گا اگر آپ جو ہے یہ ڈیجیل ٹرانجیکشن کریں گے جیسے ڈیجیل ٹرانجیکشن کریں گے جیسے ڈیجیل ٹرانجیکشن کے ماجین سے آپ اپنا ایکسپٹ کریں گے اپنا خریدیں گے مال بیچیں گے مال تو اس میں آپ کو سو روپے ہر مہینے ملیں گے ایسا ہو جائے گا کہ آپ دس زار روپے کے بدلے آپ کو نو ہزار روپے جو آپ کو جمع کرنا پڑے گا ڈیجیل ٹرانجیکشن کر رہے ہیں اور ڈیجیل ٹرانجیکشن کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا پورا پورا ٹریل بن گیا کہ کتنا مال کھریدنے کتنا مال آپ یہ سنے یہ بہت بڑی چیز ہے بنے ایک ایسا آدمی جو کہ ابھی تک انفارملی کام کر رہا تھا مرنوٹو دیکھیں ایک فارمال سسٹم میں آنے سے اس کو دس زار سے بڑھ کر کے 20 ھال کروں 20 ھال سے بڑھکے 50 ھال کروں تو ابھی یہیں پہ آپ نے دیکھا بंٹی کمار چیز ہے میری ملاقات تھی اتنے خوشی ہوئی بھاں ٹریلوپس ھال کرنے کا ڈیجیل اب بھاں ٹریلوپس ٹریلوپس ھال کروں کو اگلا ہو ہے کہ یہ اپنا خود کا دکان چالوں کریں گے تو دیکھیں کہ ایک جو جس کو میں ایک نانو انٹرو پرنیر سب سے چھوٹا بیوسائی ہے ایسا آتی سب سے بڑا بنے گا پھر اس کا دور بڑا بنے گا اور بڑا بنے گا یہ پردان منتری جی نے پورے دیش کے لئے موقع دیا اور ہمارا پردیش اتر پردیش تو مانی مکمدی جی اس پر اتنا جور لگا ہے کہ انہوں نے آج دیش میں سب سے اوپر ابھی حال میں ایک پروسکار بیتران ہوا دیش بھر میں تو اتر پردیش سرف پردیش جو اپنے پہلا آسطان پراب کرنے والا اتر پردیش ہوا ابھی حال میں جب ایک کارکرم ہو آتا بنارس میں آپ کو خیال ہوگا مانی پردان منتری جی کے بہت سارے کارکرم تھے جس میں ایک لاکھ چالیس سیدار ہمارے لیڈی پٹری والے لوگوں کو ایک دن میں لون کیا گ अब ہی ہم لوگ قریب almost 14 لاکھ لوگوں کو اتر پردیش میں جو پورے دیش بھر میں 42 لاکھ ہے 47 لاکھ ہے اس کا ایک تہائی سے زیادہ تو اتر پردیش ہے اور جو ہمارے پورے ٹرانجیکشن پورے دیش بھر میں ڈیجیٹل ہے اس کا لگ بک 26% ہمارے اتر پردیش ہے اور یہی نہیں بلکہ ان گریب ہمارے جو بیوشائی لوگ ہیں انہوں کے پورے پریوار کو سرکار کی ساری یوزناؤں سے لاف دینے کے لیے سوانی جیس سمبردھی یعنی ان کے پریوار کو کہیں جانا نہیں آٹومیٹکلی ان کو جو سرکار کی اور یوزناؤں سے جوڑنے کا بھی کارکرم کیا گیا اور آج ہمارے اتر پردیش ہے قریب 21 لاکھ ایسے لوگ جو کہ ان کے پریوار کے رہنے والے ان کو لامیت ہوگی ان سب کو پہچان پتر جو ہوگا آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بیتر ایک پہچان پتر ملے گی یہ بھی بھردان مندری جی کا آدیشتہ اس کو پانند کیا گیا کہ اس میں بھردان مندری جی کی بھی تصویر ہوگی اور جو جو دکان کرنے والا اس کی بھی تصویر ہوگی اور ایسا چیز آپ کو تھوڑوں فوڑوں نہیں چھوڑ سکتا بہت بڑیاں ایسی جبنی دسیون سال وہ ان کے دکان کے پر نام ملے گا تو یہ پی ایم سنیدی سکیم تو میں سبتا ہوں جو سب سے گریب جو ہمارے بیوسائی ہیں ان کے زندگی کو خرشانی لانے کے لئے بہت بڑی یوزنہ ہے اور اتر پردیش میں یہ بہت اچھا سے کام کرنا ہے موفت میں بیوستہ بنائی گئی ہیں ریڑی وانگوں کے لئے دیکھیں میں یہاں کے رامپور کے پرساسن کو میں بڑائی دینا چاہتا ہوں جو سڑک کے اوپر یہاں تھا وہ اپنا پٹھری لگا کر کے جو گاڑیوں کو جو ہے کئی ادھر در لگا کر کے گاڑیوں کو روک رہے ہیں سڑک پہ جو ہماری ٹریسک جو اس کو بیوستہ میں پرید کر رہے ہیں اس کی دکھا انہوں نے سب سے کنارے اتنا بڑیاں ساندار چیز بنائی ہے اور اس کے پیچھے اس وہاں پہ ان کو سامان رات میں رکھنے کے لئے منہ جھگاڑ والا جو ہے ایک طرح سے آلماری بھی بنا ہوگا اور ساتھیں ساتھ اس کے پیچھے ریکر کے جب بیچیں گے تو کوئی ان کا چھین چھینہ ڈپٹی بھی نہیں کرے گا نہیں تو کئی لوگ آتے اور آگر کے یہ بچارے گریب لوگ ہیں ان سے چھینہ ڈپٹی کرتے ہیں تو چھینہ ڈپٹی میں نے ان کو بھی سرکچہ ساماجی سرکچہ ان کو ایک خود اچھی بیوستہ تو یہ میں بتا ہوں کہ جو رامپور میں کام کیا ہے کمال کا کام ہو اور میں تو کہوں گا ہمارے پردیس میں باقی جگہ جو میں یہاں دیکھے جا رہا ہوں ہم اور جلازکاریوں سے کہیں گے کہ وہ بھی اس کے دانے جو اس کا اپنے اللہ بتا ہے ہم نے امیر جی کو بہت 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 بتائی جائے ان سے کچھ بہت چیار مہینے پہلے میلٹس کے ایک ورکشاپ میں بلاتا کی وہ انہوں نے میلٹس کے بارے میں بہت کچھ پتائیا اور اس کے بعد آپ کی جلادھکاری میں مجھے جو ایسے بچے جو سٹند ہے جن کی گروہ سلی ہوتی ہے جن کا وزن نہیں پڑھتا ایسے بچوں کے لئے جادو کی کڑیاں یہاں پہ بنا کر کے کیسے ان کو نومل بچے جیسے بنا کر کے اس کے بارے میں میرے سامیہ پرسودی کرنکیاں اور مجھے بہت ایک گریڑا دائی نگاہ پہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سارا کسارا پروڈکٹ ہے ہم اس کا ہے اور آج جب میں خود وہاں پہ دیکھ رہا ہوں کنکہ بچوں کے لئے بلکہ ہماری کربوتی مادہوں کے لئے بھی ہماری کسوری بیوچیوں کے لئے بھی اور جو لیکٹیٹیم مدر سے جو دوسر پلا رہی ہے رکشے کو ان کی لئے بھی الگ الگ قسم کا جو پروڈکٹ آپ پہ بنایا ہے جو کی جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا اور میں سبتہا ہوں اس کو جو بات آپ کہیں اس بات کا دیکھ آج کے سنے میں ایویڈیو چاہیے اس کا شاکچی چاہیے تو اس کو ایک سٹڈی کراتے ہیں کہ کمیسل صاحب سے لوگ کروں گا ڈین صاحب سے کہوں گا کہ اس کو جیسے آپ نے سائم بچوں کے بارے میں ایک سٹڈی کی اس کی سٹڈی کر کے ازار دوہ لار پاس ہزار بچوں کے پر ماتاؤں کے پر بھی کسوری بالکاؤں کے پر بھی جو ہماری دوز ملانے والی ماتا ہیں ان کی پر بھی سٹڈی کر کے اور پھر آپ ریزرٹ دے ایک ٹیکنی کل ریزرٹ ایک ٹکنی اگر اپر دیلنٹ آپ جائے تو اس کی اوپر ازید ستڈی لوگ سواس دے موسیقی 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 موسیقا 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 سنٹری کھڑا رائے گا پارٹی فشاہر جڑ پارٹی مienstہ ایسی طرح سب یہ آل دانا ہے ایسی طرح سب یہ آل دانا ہے اسم شارے کا اوپر بائن ہے اور یہ دیشنوی یا سکر کے لام ادیتیفائی دیشنوی کو گلتوکے ہیں مجھے مانے کو اقلاق ہے مجھے دیشنوی کے لام کو ادیتیفائی ہیں مجھے دیشنوی کے لام پر ایسی طرح ہے یہ بہت سے انسیوی کے لام پر ایسی طرح ہے آپ جانتیفائی اور جانتیفائی دیشنوی کے لام پر ایسی طرح ہے ایسی طرح ہے پیٹسر ویڈیشنوی کے لام پر ایسی طرح ہے اگر پر ایسی طرح ہے سب سے زیادہ پیٹسر مجھے دیشنوی کے لام پر ایسی طرح ہے مجھے دیشنوی کے لام پر ایسی طرح ہے مجھے دیشنوی کے لام پر ایسی طرح ہے رامپور میں آیا ہوں رامپور کی بہت سارے بیکاس کے لیے تمام سارے جو سرکار کے دوارے کارکم کیے جا رہا ہے ان کو میں دیکھ رہا ہوں ابھی اس کے پہلے میں نے ایک فارمرز پروڈیسرز کمپنی کے دوارہ بچوں کے لیے یا دردوتی مہناؤں کے لیے یا جوز پلانے والی مہناؤں کے لیے کسوری جوتیوں کے لیے ان کے جو فوڈ آہر بنائے جا رہا ہے یا کسانوں کے لیے انہوں نے ایک جو کیا کہتا ہے انہیں ریفریجریشن کی فیسلیٹی جو پروائٹ کر رہا ہے تو اس کو جا کے لیے دیکھا بہت اچھا لگا کافی سارا وہاں پر ہی باتہ بھی ہمیں جی جنہوں نے کیا اور یہاں کی جلا پسانسل نے انہوں نے مدد کیا پر ابھی میں اس میں صدوانہ منڈپ میں کھڑا اب یہاں پہ جو ایک نمائیس بری مشہور نمائیس ہے رامپور کی اس نمائیس کے گراؤنڈ پہ ایک یہ نیا چیز بن رہا ہے نیک چیز بن کر کے تنہار ہو رہی ہے جہاں پہ جکانے بھی ہیں جہاں پہ دیش کے تمام سارے حصوں سے اپنے پردیش کے تمام سارے حصوں سے لوگ اپنا آ کر کے مال بیچیں گے لوگوں تک کو سمجھا ملے گی کہ یہاں پہ ایک لوگوں کے ٹھارنے کے لیے گیسٹ آؤس بھی ہے بینکوئٹ ہال بھی ہے بینکوئٹ ہال بھی ہے اور آڈیٹوریم بھی ہے جہاں پہ بہت قسم کی کانفرینسنگ کی فیسلیٹی اور سارے کے سارے کافی بڑے اتار ہیں میں سکتا ہوں کہ رامپور کی عرص دوستہ کو ایک نئے نئی گتی دینے کے لیے یہ کندر ایک بہت بڑا لائٹ آگے کے سمجھ میں نیربان کریں گے اس کو جو ہم جب چلائیں گے جس میں ساری کے ساری جب چیزیں چلیں گے تو ایک پرکار سے سمجھ لیجئے سینرڈی ہے آپس میں ایک دوسری کی سینرڈی ہے اور یہ آٹ گیلری بھی ہے تمام سارے لوگ اپنے آٹ کو کرافٹ کو ڈسپلے کرنا چاہیں گے لوگوں کو پرسوچڑ ہم کرنا چاہیں گے جو لوگوں کو جو ہونر ہے تو ان کی ہونر اور کیسے بہتر کر سکتے اس کے بارے میں بہت اچھی چیز بن کر تیار ہوئی تو مجھے بتائے گے سارے انجینئر سے موجود ہیں کہ یہ سارا چیز 30 سپٹوبر تک پورا ہوگا میں ستا ہوں بہت جلدی جب یہ مرت روپ لے گا تو یہ رامپور کے وکاس کے لئے بڑا امپورٹنٹ بہت ہی مطلب بہت مل کا پتہ ہوگا ادھر آج رامپور میں قریب 36 کلو نارکوٹکس ڈرکس کو نظر آتش کیا گیا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دھوان جو اٹھایا آگ جل رہی ہے کوئی ہولی نہیں جلائی جا رہی ہے بلکہ وہ نشیری دوائن ڈرکس جو پکڑا گیا تھا پولیس نے ان سب کو جڑایا جا رہا ہے ایس پی مہودے اپنی پولیس ٹیم کے ساتھ میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آج ویسے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کینری گرہ ایم سہکاریتہ منتری کی ادھکشتہ میں مادک پدارتوں کی تذکری اور راشتی سرکشہ پر نئی دلی میں ہوئے چھتری سمیلن پر دیش میں بھن بھن ابھی یوگوں میں برامت مادک پدارتوں کا آن لائن نفتاران کرایا گیا اپروت کے کرم میں اتر پردیش کے ساتھ زلو میں لائیو مادک پدارتوں کا آن لائن نفتاران رسپوزل کرایا گیا جن میں رامپور جنپد بھی شامل ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشنز آپ تک پیشتے رہیں